بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اسلامت رکھے آمین اس ویڈیو میں ہم ایمان مفصل کا تیسرا پہلو وَقُتُوبِهِ یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کی ہدایت کے لئے چھوٹی یا بڑی جتنی بھی کتابیں اپنے نبیوں پر اتاری سب کلامِ الٰہی ہیں سب حق ہیں ان میں جو کچھ ہی اشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں چار کتابیں بہت مشہور ہیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر اتاری گئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی اور قرآن پاک جو سب سے افضل کتاب ہے سب سے افضل رسول حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعائد فرمائے گئی تورات زبور عربانی زبان میں انجیل سریانی زبان میں اور قرآن پاک لسان عربی مبین میں نازل ہوا اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کے سپرد کی تھی مگر ان سے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی اور کلامِ الٰہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے لہذا قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ تحریف و تبدیل اور کمی و پیشی سے اس کی حفاظت فرماتا ہے تمام جنہوں ان ست ساری مخلوق کے مقدور میں نہیں کہ اس میں ایک حرف کی کمی پیشیاں تبدیل کر سکے پھر قرآن کریم کی حفاظت کئی طرح پر ہے ایک یہ کہ قرآن شریف کو موجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں شامل ہی نہ ہو سکے اگلی کتابیں انبیاء کرام کو ہی زبانی یاد ہوتی قرآن شریف کا موجزہ ہے کہ اسے مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے قرآن مجید تئیس برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا حسبِ حاجت نازل ہوا جس حکم کی حاجت ہوتی اسی کے مطابق صورتیاں کوئی آیت نازل ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام اس کا مقام بھی بتا دیتے تو اس طرح قرآن عظیم کی صورتیں اپنی اپنی آیتوں کے ساتھ جمع ہو جاتی اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترطیب سے اسے نمازوں میں پڑھتے اور تلاوت فرماتے پھر حضور سے سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں یاد کر لیتے ورث قرآن عظیم کی ترطیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کے بیان کے مطابق اور لوح محفوظ کی ترطیب کے موافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اکدس میں ہی واقع ہوئی تھی یہی ترطیب آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی خلق اللہ کی اصلاح و فلاہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی مختصر سے مختصر چھوٹی سے چھوٹی کتابیں یا ورک جو قرآن شریف سے پہلے اتارے گئے انہیں صحیفے کہتے ہیں ان میں اچھی اچھی مفید نصیحتیں اور کار آمد باتیں ہوتی ہیں قرآن کریم میں صغوفی ابراہیم اور موسیٰ کا ذکر ہے یہ اور ان کے سوا باقی تمام آسمانی صحیفے حق ہیں اور سب پر امان لانا ضروری ہے شکریہ